نمسکار ہم موجود ہیں ہر حال میں آپ کی آواز بن کر بے خوف آزاد آواز دیش میں لوگ ڈاؤن کا تیسرا چرن چل رہا ہے فیلحال سترہ مہی تک یہ لاغو ہے دیش میں جب کورونا پازیٹیو کے کیس صرف پانسو ساڑھے پانسو کے قریب تھے تب سرکار نے کورونا کی چین کو توڑنے کے لیے پورے لوگ ڈاؤن کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ ایک طرفہ تھا اس میں راجیوں کے مکہ منتریوں کی صلاح نہیں لی گئی تھی ایک ازم رات کو چوبیس تاریخ چوبیس مارچ رات کو چار گھنٹے کے نوڈس پر پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا تھا شہر میں جو پرواسی مزدور تھے مارگرنٹ لیبر تھے وہ پھنس گئے ان کو وہ واپس نہیں جانے دیا گیا لیکن اب کورونا کے کیس ترے پن ہزار کے پار پہنچ چکے ہیں اور سترہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگلے پانچ دنوں میں مریضوں کی تعداد پچھتر ہزار پار کر سکتی ہے بھارت میں ریکوری ریٹ 27 فیصد ہے جبکہ پوری دنیا میں ریکوری ریٹ آسٹن 32 فیصد ہے بھارت میں کورونا کے ٹیسٹنگ ابھی بھی بہت کم ہے ایک ہزار کی آبادی پر صرف 0.86 پرسنٹ ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے تیزی سے پھیلتے کورونا کے بیچ چالیس دنوں کے بعد اب دیش کے الگ لگ شہروں سے مزدوروں کو ٹرینوں کے ذریعے ان کے گھر پہنچایا جا رہا ہے کئی راجیوں نے سرکاری بسوں سے بھی اپنے چھاتروں اور جو مائگرنٹ لیبر ہیں ان کو لانے کا انتظام کیا ہے جو بھارتی ویدیش میں فس گئے ہیں سٹینڈر ہو گئے ہیں ان کو بھی واپس لانے کی شروعات آج سے ہو چکی ہے سرکاروں کے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے شراب کی دکانے بھی کھول دی گئی ہیں شراب کی دکانے پر جس طرح سے بھیڑ امڑی ہے جس طرح سے نیوموں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں میرے ساتھ ہے کلیانی شنکر کلیانی شنکر بہت بہت شکریہ اپنا سمیح ہمیں دینے کے لیے اور میرا پہلا ساوال آپ سے یہ ہے کہ پچیس مارچ سے لاغو جو لوگ ڈاؤن ہے دیش نے اب تک کیا حاصل کیا ہے اس کا ایک آرڈٹ دے دیجیے آپ ہمیں آپ کی نگاہ میں پچیس مارچ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے دیکھیں پہلا دن جو پی ایم نے سب کو بولایا کہ اب جانتہ والنٹری کرفیو وہ تو بہت اچھا چلا ایک دن کے لیے تو ٹھیک اس کے بعد وہ تری ویکس کا جو لوگ ڈاؤن تھا وہ بھی لوگوں نے سہن لیا کہ ٹھیک ہے ہونے دو اس کے آگے تیسرا چلن آیا تو ابھی لوگوں کا من میں کیا ہو رہا ہے کہ کتنا دن ہو گیا کیا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ڈاؤن سے جو دو کٹیگری کے لوگ چھاتے ہیں ایک تو چھیک مینسٹرز اور دوسرا ہیں ڈاکٹرز یہ دونوں کو یہ چھاتے ہیں کہ یہ جو لوگ ڈاؤن میں ان کا تھوڑا سلوڈاؤن کر سکتے ہیں اور لوگ باہر نہیں آنے سے تو زیادہ بیماری نہیں پھکڑ سکتے ہیں تو لیکن یہ پورا اس کا eradication تو نہیں ہو پائے گا اس کا وہ ہی ہے کہ سلوڈاؤن ہو سکتا ہے ابھی آپ دیکھئے یہ ایک لوگ ڈاؤن ابھی سیونٹی میں کو لیفٹ کر دیا پتانے ابھی کریں گے کی نہیں کر دیا تو پھر آپ دیکھیں گے اور زیادہ بیماری لوگوں کے پاس پکڑ لے کیونکہ ابھی تک کمیونٹی کا جو ہونا ہے وہ ابھی تک نو ہے ہوا نہیں ہے تھرڈ فیس جو ہیں وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے آج بھی وہ جو یہ ایمز کا ڈائریکٹر وہ گولیریہ نے بولا ہے کہ ابھی جون جولائے میں یہ پیک آئے گا وہ پیک ابھی آیا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ اور ڈاکٹرز نے یہ سوچا کہ اس کو سلوڈا کریں گے اس کا تھوڑا eradicate کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کا حاصل کیا ہوائیں آپ نے ابھی کہا ہے مائیگرین لیور ان کا دیکھی یہ کیا ہوا مائیگرین لیور کا ہوا باقی لوگوں کو بھی یہ سکول نہیں ہے بچوں کو سکول جانے کا کتمی ہو گیا ایڈکیشن تو باقی لوگ جو بھی ہیں کورونا ویرس کے علاوہ باقی جو ہارڈ ڈیسیز ہیں آپریشن ہونا ہے دوسرا کچھ کرنے ہیں سب کٹھال گیا تو ابھی ان کا سیریز ڈیسیز جس کو ڈیرسیز کرنا ان کا بھی کچھ ہو نہیں رہا ہے تو اس کا حاصل میرے کچھ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ ساینا پڑھ رہا ہے پڑھ رہا گے جو جس وقت جس بیان کا ذکر میری مہمان کلیانی شنکر نے بھی کیا ڈاکٹر رندیب گولیریہ کا جو All Day State of Medical Sciences کے ڈائریکٹر ہیں پہلے وہ بیان سن لیتے ہیں ان کے مطابق جون جولائے میں پیک کرے گا یہ آئیے سنتے وہ کیا کہتے ہیں جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لائکلی ہے کہ جو ہماری لیکن اس پہ کئی اور چیزیں ویریابلز ہیں جو ٹائم سمجھ سے پتا چلے گا کہ وہ کتنی ایفیکٹ ہوئے ہیں جیسے لوگ ڈاؤن کا اور اثر جو ایکسٹینڈ ہوئے ہے اس کا کتنا اثر پڑھتا ہے اور کیا جو چیزیں ہیں اس میں کیا ایفیکٹ ہوگا لیکن اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں یہ ہی لگتا ہے کہ جو پیک ہے وہ ویشو سواستے سنگٹھن ڈبلیو اچو نے تحبنی دی ہے کہ دنیا بھر میں سرکارے کرونا کو ہلکے میں نہ لے ذرا سی لاپروازی سے دیشوں کو پھر سے لاکڈاؤن لگانے کو مجبور ہونا پڑ سکتا ہے وہیں کرونا کو لے کر دنیا کے نو دیشوں میں چودہ سٹڈیز ہوئی ہیں ان میں مریض اور یہ جو انفیکشن ہے سنکرام انس کو پھیلنے کے نقاد دھین کیا گیا ہے چین ایران دکشن کوریا سنگپور آئس لین فرانس تائیوان جاپان اور امریکہ میں یہ سٹڈیز ہوئی ہیں ان سٹڈیز کے مطابق جو پبلک پلیسز ہیں جیسے کام کاج کام کرنے کی جگہ ہوتی دفتر وغیرہ فیکٹری یا ریسٹران ہیں جیسے وہاں میل جول سے لوگوں کے میل جول سے کرونا زیادہ پھیل سکتا ہے بند جگہ پر لوگوں کی بھاری بھیر جھوٹنے سے کرونا کے فیصلے کا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بہت مشہور جرنل ہے میڈیکل جرنل دلانسٹ اس کی ریپورٹ کے مطابق زیادہ معاملوں میں کرونا کلوز کانٹیکٹ یعنی ایک کلو میٹر میں کتنی گھنی ہے جن سن کتنے لوگ رہتے ہیں اس کی بڑی بھومی کھا ہے سن دوزار گیانک میں جو ہمارے جن گھن ہوئی تھی مردم شماری اس کے مطابق بھارت میں تب جن سن گھن جو تھا پوپلیشن ڈنسٹی تھی وہ تین سو بیاسی وقتی پرتی ور کلو میٹر تھا ایک سکوئر کلو میٹر میں تین سو بیاسی لوگ تب رہتے تھے دوزار گیارہ میں میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے ہمارے ہاں اچانک سڑکوں پر بھیڑ بڑھ گئی ہے مزدوروں کو بھیجا جا رہا ہے شراب کی دکانوں پر بھیڑ کرنے جا رہے ہیں آن لین ڈیلیوری گھروں میں میرے آپ سے سوال یہ کہ سرکار کا لوگ ڈاؤن سے ایکزٹ پلین کیا ہونا چاہیے کن کن باتوں پر غور کرنا ضروری ہے ارت وستہ کو سنبھال بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بیماری کو روکے رکھنا تو پلین کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے ایک طرف یا سب کی صلاح لے کر ایکسپورٹ کو ساتھ میں لے کر ہونا چاہیے یہ جو کرنا وائرس یہ تو پینڈمک ہے یہ تو لمبی سمجھ چلے گا ایسا نہیں کہ کل چھار میں چھار میں کتم ہو ایسا کوئی نہیں بول رہا ہے سب لوگ بول رہا ہے کہ اگلے سال تک چلنے والا ہے جب تک vaccine آنے تو 18 ماہ نہ تو 12 ماہ ہو جائے گا لیے ہم لوگ تیار ہونا چاہیے اس میں یہ مائیگرن لیبر کا آپ نے بولا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں پان والا دھو چھوٹے لوگ ہیں کوئی ان اورگنیس سیکٹر میں ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں کسی کو پتا نہیں ان کا کوئی ریجسٹر نہیں لگایا ان کا آمد نہیں گئی وہ کھے سے جیرے ان کے لیے کوئی lobby بھی نہیں ہے سب لوگ مل کے بول رہے ہیں تو ان کا دیکھنے سے جہاں کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو پان والا کو کتنا پیسہ ملے گا ٹھیلہ والا کو کتنا پیسہ ملے گا ماکسیمم 5,000 10,000 اس سے جیادہ تو نہیں کون دے گا ان کا گورنمنٹ تو ان کا حساب نہیں کر رہے گے بچوں کو سکول تو گیا اس سال کا وہ ہو گیا چلڑرن اور چلڑرن وہ ایک ہیں تو سیڈیر سیڈیسن کو بھی گھر میں رہنا ہے تو وہ بھی بھول رہے ہیں اس ہو جیسے جو لمبے سامنے کے لیے ہم کو کیا سٹریٹیجی کرنا اس کو سب لوگ مل کے سوچنا چاہیے اس کو پالن بھی کرنا چاہیے لکڈ دیسٹنس رکھنا چاہیے آپ بول رہے ہیں آن لائن میں وہ لکھر سپلے ہوگا تو لکھر کون لیتا ہے جو چکی چوپری میں رہتے ہیں وہ ہی لوگ زیادہ لیتے ہیں ان کو آن لائن کا مطلب ہے ان کو کیا مالوم ہے کیسے انٹر میں جا کے آرڈر کریں گے اسے ان کو پتہ نہیں موبل تو ہے لیکن اس وجہ سے لکھر سوچ سمجھ کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں چنہ میں ٹامل ناد میں وہ ویمان اور باقی opposition لیڈر سب روڈ میں آگیا کہ اس کو ابھی نہیں کرنا چاہیے تو اس کا ٹاکس سے آتا ہے سٹیٹس کو اس لئے ان کو جلدی باجی لکھو کھل سوچ رہے تو یہ لنبی سمجھ کے لئے ہم لوگ کو پہلے سٹریٹیجی ملکی اور اس میں ناغریکوں کو بھی جو بوٹے ہیں اس کو کرنا چاہیے جی جی کلیانی میں آپ پر آتا ہوں واپس حقیقت یہ ہے کہ صرف کے ان سرکار اکلاوتے پورا کنٹرول نہیں لے سکتی سنٹر جو سٹیٹس ہیں ان کو ساتھ لینا ہوگا اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ناغریکوں کی بنتی ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کے نیم ہیں جو جو ڈاکٹر کی سلاح ہیں ان کو پوری طرح مانیں اور پرہیز بھی رکھیں اور دور بھی رہیں ایک دوسرے سے سوشل نہیں نہیں کریں گے تو پھر بیماری تو پھیلے گی ہمیں دو فرنٹ پر لڑنا ہے ارث وستہ کو بھی ریوائی کرنا ہے اور بیماری کو دور رکھنا ہے بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں لاغ ڈاکڈاؤن کے قارن ارث وستہ کا حال ہے وہ سب سب کے سامنے ہیں سنٹر فار مونیٹرنگ انڈین اکانومی یعنی سی ایم آئی کی مطابق بھارت میں بیروز گاری در بیتے ہفتے بڑھ کر ستائیس پوائنٹ ایک فیصد ہو گئی دیش میں لاغ ڈاکڈاؤن کی وجہ سے اکیلے اپریل مکھ مہینے میں ایک کروڑ 21 لاک لوگوں نے اپنی ناوکری گوا دی ان سب کے بیچ کانگرس ادھ سونے گانی نے کین سے پوچھا ہے کہ وہ کس آدھار پر تیگ کر رہی ہے کہ لوگ کانگرس سانسد راہول گانی نے کہا کہ کورونا سنکٹ میں دوسری بیماری مریضوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے جیسے میری مہمان کلیانی شنکر ابھی بتا رہی دی کہ جو باقی بیماریاں ہیں ہم نے کل رات کو بھی اس کا ذکر کیا تھا ان کی طرف توجہ نہیں کلیانی میرے آخری سوال آپ سے یہ ہے جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا جان ہے تو جہان ہے پردان منطری نے کہا تھا جان بھی اور جہان بھی لیکن جس طرح سے روزگار چھن رہا ہے گریب مزدور پریشان ہیں مریض بھی علاج کے انتظار میں تو ایسے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہ جان رہی نہ جہان رہا میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس بات سے سہمت ہیں اور سرکار کے پاس لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا کوئی پلان ہے کوئی روڈ میپ ہے یا ایڈ ہوک ایزم چل رہا ہے میرے سب سے کوئی پلان دکھائی نہیں دے رہا اور وہ مجھے 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 کو دے کو دے نہیں کہ ان دوسر کو دوسر کو بی راحت نہیں ملا اور مس مجھے کو نہیں ملا تو اس لئے تو پلان ہو تو جلدی ان کو ان کو ان کو آنونس کرنا چاہیے لوگوں کو آشواز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب نہیں تو دس دن کے بعد ہم کو کچھ پیسہ ملے گا وہ ان کا آشواسن دینا چاہیے وہ پہلے سے لوگ پوچھ رہے کہ exit strategy کیا ہے ابھی تک تو گورنمنٹ کے طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا اور وہ third time جو lockdown ہوا تھوڑی بھی prime minister نے chief ministers کا conference لے کے اس کے بعد announce دیا وہ سب ہی chief ministers یہی بولا ہے کہ lockdown تو extend کرو کوئی chief minister یہ نہیں کہا کہ ہمیں ابھی extend نہیں کرنا ابھی تیسرا time ہونے کے بعد میرا حساب سے تو لگتا ہے کہ دوبارہ chief ministers کا conference کریں گے اس کا consensus کیا ہوتا اس کا حساب سے lockdown extend کرنا نہیں کرنا وہ شاید تھر کریں گے but exit کا جو strategy ہیں وہ ہمیں کسی کو کھلاسہ نہیں کیا جی بہت بہت شکریہ آپ کا lockdown part 3 میں دیش کے 733 zilوں کو تین زونز میں باتا گیا ہے 130 zilے red zone میں ہیں 284 zilے orange zone میں ہیں اور 319 zilے green zone میں ہیں الگ الگ zone میں آرخی گتیویدیاں شروع کرنے کو لے کر چیزیں پشت نہیں ہونے سے confusion بڑا ہے نیموں کو لے کر کیندر اور راجیوں کے جو بیروکریٹس ہیں ان میں آپس میں ہی کھیجتان دکھ رہی ہے کیند سرکار کی lockdown میں چھوٹ کو لے کر جاری guidelines میں بار بار بدلاف سے کاروباریوں کی مشکلے بھی بڑی ہیں کون سے دکانیں کھلیں گی کتنے بجے تک کھل سکتی ہیں کون سے دکانیں بند ہی رہیں گی اس کو ابھی تک اس کی جانکاری دکانداروں کے پاس ابھی تک نہیں ہے lockdown کے سب سے زیادہ مار MSME سیکٹر پر پڑی ہے جو پہلے سے ہی چوٹ کھایا ہوا تھا نوٹ بندی کی وجہ سے medium, small and micro enterprises جو ہیں کیندر اور راج سرکاروں کے نیموں اور پابندیوں میں بدلاف سے بڑی سنخیہ میں exporters کو order cancel ہونے سے دیشوں کو ڈائریکٹ ہونے سے خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے مثال کے طور پر تمیل ناڈو کے تیروپورز زلے میں ڈی ایم نے آدیش دیا کہ چھے مئی کے بعد فیکٹریاں کھولی جا سکتی ہیں لیکن ساتھ میں شرط بھی جوڑ دی کہ فیکٹریوں میں صرف ستھانیاں مزدوروں کا ہی استعمال ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہیں پروفیسر پروین جھا آپ عدشاستری ہیں جوالال نیروی یونیورسٹی سے ہیں بہت بہت دھنیواد پروین ہمیشہ کی طرح اپنا سمایہ میں دینے کے لیے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے سن ستر کے دشک میں سرکار یہ تیہ کرتی تھی کی کتنا اتبادن ہوگا کیا قیمت ہوگی کون سی کمپنی کس چیز کا اتبادن کرے گی کون کرے گا اسی کو لائسنس کورٹا پرمیٹ راج کا جاتا تھا کیا واسطہ میں دیش ایک پر پھر لائسنس راج کے دور میں جا رہا ہے جہاں سب کچھ سنٹرلائز روگا ڈیسیزن میک جی ایسا ہے کہ لائسنس پرمیٹ راج کہنا شاید اس کو بہت اپیوکت نہیں ہوگا اس کو ایک مکڑ جال راج کہہ سکتے ہیں جہاں کوئی کلیاریٹی نہیں ہے کوئی سپشتہ نہیں ہے کہ ہماری نیتیاں کیا ہوں گی کیسے ہم آگے بڑھیں گے تو جو لائسنس پرمیٹ راج جس کو کہا گیا تھا اور وہ جو پورا نام تھا وہ شاید بہت اپیوکت نام نہیں تھا چونکہ ہم یہ بھی کہ سکتے تھے کہ پلانڈ ایکنومک ڈیویلپمنٹ والی ریجیم تھی وہ اور اس میں کئی ایکسسز جو ہوتی ہیں بیروکرٹیک ایکسسز اتیادی ہوئی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک درشن تھا ایک سوچ تھی ایک تور طریقہ تھا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک بلکل جس کو کہے گا آپ کے بائیں ہاتھ کو یہ نہیں پتا کی دائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے کیندر سرکار کبھی کچھ کہتی راجی سرکاروں سے جو سمواد ہے اس کی اسطحیتی بلکل سمجھے کی چرمرائی ہوئی ہے ساتھ ساتھ جو اور جو الگ الگ نکائے پہ جو لوگ ہیں مسلن district magistrate کیا کہتے ہیں راجی ذرکار کیا کہتی ہے تو ایک عجیب سی اسطحیتی مجھے بنی ہوئی ہے کہ سوچ جو ہونی چیئے ایک سوچ کہ ہمارا ابھی کے لیے دھانچا ہے ہم اس اچانک کوئی گوش نہ کر دیتے ہیں اور اس کے اگلے دن جو کرتے ہے اور یہ جو دیکھئے گا تو بڑا ہی ایک عجیب سا لگتا ہے اگر دیش کے جلوں کا ہم دیکھ ہے تو لگتا ایک ایسی اُلجی بھی چیز ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے جلوں کا سنبند ہو سکتا ہے دوسرے زون کا بھی سنبند ہو سکتا ہے اس کو لے کہ کوئی سوچ نہیں دکھائی دے رہی ہے تو اس کو total confusion کا لی جیس لئے میں نہ کہا مکڑ جال والی استhti ہے جی دیش کے منفیکٹرنگ سیکٹر میں بیتے اپریل میں پچھلے پندرہ سال کی سب سے بڑی گراور دیکھی گئی ہے منفیکٹرنگ جو پی ایم آئی ہے وہ لڑک کر 27.4% رہ گیا آپ کو بتا دے کہ پی ایم آئی کا پچاس انگ سے اوپر ہونا گتی ویدیو میں وستار جبکہ پچاس انگ سے نیچے رہنا ان میں گراور کو دکھاتا ہے اوور سیز انویسٹرز جو ریونیو کے نقصان کا انمان ہے فیڈریشن آف ایسوسیییشن ان انڈین ٹوریزم ان ہسپیٹیلیٹی یعنی فیت فیت نے کرونا کے کارن دس لاک کروڑ روپے کے نقصان ہونے کی بات کی ہے ٹوریزم پر بہت بھاری چوٹ پڑی ہے ہمارے ایکسپورٹ پر بہت بھاری چوٹ پڑی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سرویس سیکٹر کی کچھ کمپنیوں نے سال کی دوسری تیماہی سے چھٹنی بھی شروع کر دی ہے اگلے چھ مہینے میں آئی ٹی میڈیا اور منفیکسٹرنگ سیکٹر کے حالت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے رائٹرز کے ایک سروی کے مطابق انیس نبی کے بعد موجودہ اپریل سے جون کی تیماہی میں بھارت کی ارتفی وستہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا دیش کی آرثک وکازدر گھٹ کر پانچ پوائنٹ دو فیصد رہ جائے گی اور آئی ایم 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 سال دوزار بیس پہ یا فیصلے ایڈ ہاک مکڑ جال آپ نے کہا دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے لیکن جو آرث دو فرنٹ پیلڈ آئی ہے ایک تو بیماری سے نبٹ اور دوسرے جو ارث وستہ کی حالت اور بھی خستہ ہوئی پچھلے چالیس دنوں میں اس سے نبٹ کیا کوئی روڈ میپ دیکھتا ہے آپ کو بن رہا ہو یا کوئی سوچ نہ ہو آپ کے پاس میرے پاس ایسی کوئی جانکاری جو سرکاری ہلکے سے جو چیزیں آتی ہیں میں ان کو تھوڑا بہت دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا بات یں وہاں پہ ہو رہی ہیں ایک چیز جو ہم بڑے وشواس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پونت ہے کہ کوئی سوچ سمجھ نیتی کا جو ہے ہنٹ بھی نہیں ملتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پون اور اچھا آکلن کہ جو ہماری سمسیہ ہے آرث سمسیہ اس کے کیا کوریلیٹس ہیں آپ نے کئی سیکٹر کے بارے میں بتایا وہ فیرست جو ہے لمبی سے لمبی کنٹرول میں ہو سب بدھ حال اسثتی میں ہے ایک کے بعد جس پہ بھی آکڑے ہمیں ملتے ہیں جو پندرہ بیس سال کے پہلے آکڑوں سے شروع کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے درکال آرث درش درش کون سے شاید ساٹ کے دش شک میں چھوٹا سا پیری تھا چھوٹے سمیں کے لیے اسثتی تھی اس کے بات سب سے ایک سمسیا والی اسثتی ہمارے لیے ہے اور اس کا آکلن بھی مجھے دکھائی نہیں دیتا تو جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک آپ یوج نا کیا بنائیں گے اور یوج نا مزاق کی ستی بھی ہے جی میں آگے بڑھتا ہوں آپ پر واپس آوں گا اوکسفورد یونیورسیٹی کی ایک سٹیڈی کے مطابق بھارت کا لوگ ڈاؤن جو ہے سب سے سخت لوگ ڈاؤن ہے ریڈ اور جو گرین زون میں کام کرنے کی پرمیشن کو لے کر بھی بہت جتل ہے انتر راجی انٹر سٹیٹ جو ٹرانسپورٹ ٹرافک ہے آواز آہی وہ بھی سیمیت ہے جس کے کارن سپلائی چین پر بھاویت ہوئی ہے کرونا کے ہارٹ سپورٹ والے زیادہ زیڈ زون علاقوں میں آرث گتیویدیاں شروع ہی نہیں ہو پائی ہیں گرین موجودہ جو چناؤتیاں ہیں اسے بھوشے کا راستہ آسان ہوگا کین سرکار کو امید ہے کہ کرونا سنکٹ بھارت کو منفیکسٹرنگ سیکٹر میں چین کا وکلپ بننے میں مدد کرے گا امید جتائی جاری ہے کہ جس طرح کرونا سنکٹ کو لے چین پر شک اُٹھ تھا لیکن آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی میرے آخری سوال یہ ہے جو موجودہ حالت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو بھوشے کے ایسے سنہرے سپنے دیکھنا اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہماری بیوراکسی وہ رکافتے ڈالتی ہے ہماری پالیسی انویسی لے میک انڈیا کو لے اپنے سپرش نہیں ہوئی ہے اس طرح کا انتراشتی اس طرح کا بنیادی ڈھانچہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ جو سنہرے سپنے دیکھنا کہ چین کا وکلپ بن سکتے ہیں یہ کتنا آپ کو مضبوط لگتا ہے دیکھ سنہرے سپنے دیکھنے میں کوئی خرچ تو نہیں جتنا دیکھنا چاہے دیکھتے رہے یہ سنہرے سپنے دیواز سپن کی طرح سے ہیں یہ کہ چین کا بن جائیں گے جو ایک دھانچہ چاہیے وہ کہاں سے ہے یہ صرف کہ دینا کہ ایک وکلپ بن جائیں گے تو وکلپ بن کے لیے جو آپ کے پاس آدھار ہونا چاہیے اس کی کیا سمبھاونا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پوری چاہے مانیفاکچرنگ سیکٹر پر اگر آپ فوکس کریں تو اگر ہم دیکھ ہیں تو اگر سیکٹر اور جو اگر سیکٹر مس مس جس کی آپ نے بات کی تو مس می کا ایک بہت جبر دست رول ہے پورے اس پروڈکشن سسٹم میں جس کی ایسی درگتی ہو گئی ہے اور کہیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہتر کیسے ہوں گے سرکار کے اس طرح پہ بھی جو بیان آتے ہیں کئی بار ایک دن آپ نے دیکھا کہ پردھان منتری جی نے سر پنچوں سے بات کی اور کہ ہم جو ہے ہم ایک self reliance کا model ہمارے لئے بہت آوش ہے جو صرف دیش کے level پہ نہیں بلکی گاؤں کے لیول پہ بڑا ضروری ہے اپنے منتریوں بہت جس ease of doing business جتنا سارا flow of investment ہے اس کو کتنا ہم آسان کر سکھیں دونوں بات ایک ساتھ نہیں کہ سکتے ہیں آپ اس میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں اس کے لئے جو آپ نیتیاں بنانی ہے اس سربتہ آبھاؤ ہے اور یہ کہ دینا کہ ہم کسی کا بن جائیں کہ کھیں سے کوئی ایسی جو ہے اس تھی بن کی سمبھاب نہ ہو تو اس کے بارے میں بتا ہے جو بھی ارتشاستری اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو شاید ایک white paper نکالنے کا پریاس کرنا چاہیے کی کی کسے ہوگا یہ جی جی پروین جی پروین بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت شکری اپنا سمجھ ہمیشہ کی طرح ہمیں دینے کے لئے حقیقت یہ کہ چین کا وکل تو کیا جو 53 کمپنیاں چین چھوڑ کر گئی ہیں اس میں سے صرف تین ہمارے آئی ہیں باکست تھائیلینڈ ویٹنام جپان جپان تو انسینٹیوائز کر رہا ہے کہ اس کی جو کمپنیاں چین ہم آگے پڑھتے ہیں بدھوار کو ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ کے جسٹس دیپک گپتہ نے کہا کہ سسٹم کا کام جو سسٹم ہمارا آج کر رہا ہے اس کا کام کرنا امیروں اور شکتی شالی لوگوں کے پکش میں زیادہ لگتا ہے اگر ایک امیر انسان سلاخوں کے پیچھے ہے تو سسٹم تیزی سے کام کرتا ہے جب کوئی کسی غریب کی آواز اٹھاتا ہے تو سپریم کورٹ کو اسے سننا چاہیے اور جو بھی غریب کے جسٹس دیپ کوپتہ نے یہ بھی کہا کہ سمویدھان جو ہے ہمارا کانسٹیٹوشن نے بہت دھیان سے سننے کی بات ہے جو ہمارا سمویدھان ہے یہ ججوں کی پویتر پستک ہے جب ایک جج عدالت میں بیٹھتا ہے تو اپنی دھارمک مانتاؤں کو بھول کر اسے بیٹھنا چاہیے اور صرف اس سمویدھان کے آدھار پر معاملے تیق کرنے ہوں گے جو ہماری بائبل بھی ہے ہماری گیتہ بھی ہے ہمارا قرآن بھی ہے ہمارا گروگن صاحب بھی ہے ہمارے اور گرند بھی ہے ہمارا سمویدھان ہی سب سے پارٹ کیجئے لوگ ڈاؤن میں ہم کہیں گے سمویدھان کو پڑھ لیجئے یہ اپلبد ہے جن کے پاس نیٹ کے سویدہ ہے کونسٹیٹوشن کو جاننا اچھی بات ہے یہی آپ کی طاقت ہے یہی ہمارے دیش کی بنیاد ہے ریڑ کی ہڈی بھی ہے سوم وار رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے نمسکار